منصر پرمک راش تھاکرے نے کچھ سمیں پہلے ہی ہے کہہ کر ایک نیا بیواد کھڑا کر دیا تھا کہ مسجدوں میں اجان کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا غلط ہے اس کے لیے انہوں نے مہاراسترہ کی سرکار کو ایک الٹی میٹم نہیں دے دیا تھا اس کے بعد یہ معاملہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور کئی جگہ لاؤڈ سپیکر پر ہنوان چالیسہ پڑھا جانے لگا مہاراسترہ کی نردلی سانسر نونی ترانہ نے تو یہاں تک کہا کہ وہ سی ایم ادھا تھاکرے کے گھر ماتوشری کے سامنے بیٹھ کر ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرے گی اس کے بعد مہاراسترہ کی پولس نے ان پر راجدرو کا ماملہ ٹھوک دیا اس کے بعد ایک کے بعد ایک راجنتک پارٹیاں راجنتک نیتاؤں کی بیان اس میں سامنے آتے گئے اے آئی ایم آئی ایم کے عصددین اوویسی نے بھی اس پر بیان دیا انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ اگر میں کسی بی جے پی نیتا کے گھر کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھوں تو سرکار مجھے گولی مار دے گی اس کے بعد سیو سینہ کے سنجہ راؤت نے انہیں ہندو اویسی قرار دے دیا اب اویسی اپنی تین پیڑیوں کے نام گنا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں اویسی ہوں میرے اببہ بھی اویسی تھے اور میرے اببہ کے اببہ بھی اویسی تھے کل ملا کر یہ معاملہ اجان سے شروع ہوا حنوبان چالیسہ پر پہنچا اور اس کے بعد پھر اصلی اور نقلی ہندو تک پہنچ گیا اسی بیچ راج تھاکرے مہارج شیوراجی کے گڑ اور انگاباد میں آج ریلی کرنے جا رہے ہیں ویسے تو یہ ریلی مہارسٹرہ دیوس کے موقع پر کی جا رہی ہے لیکن یہ ریلی انہی کے دوارہ مہارسٹرہ سرکار کو دیئے گئے اس الٹی میٹم سے مہج دو دن پہلے دی جا رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تین مئی تک کا وہ سرکار کو سمیہ دے رہے ہیں اور اس سمیہ تک مہارسٹرہ کی سرکار راجی کی سبھی مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر کو اتار لے کل ملا کر اجان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کا یہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اور اب لاؤڈ سپیکر کے اس شور میں دو ہزار چوبیس کے چناؤں کی گونج ساف ساف سنائی دے رہی ہے شیو سینہ اور بی جے پی اپنے اپنے ہندوتوں کو صحیح ٹھہرا رہی ہیں وہیں راج تھاکرے آنے والے مہارسٹرہ کی بدھان سبھا چناؤں کے لیے اپنی جمین تلاشتے لجر آ رہے ہیں